ہماری سماج کے جو آچاریے تھے وہ چطور آدمی تھے انہوں نے سچائی سماج تک نہ پہنچ جاوا ہے اس ادیسے سے انہوں نے سور مچانا شروع کر دیا رام پال زھوٹا ہے اس کو سنسکرٹ پڑھنی آتی نہیں ستیار پرکاس کو سمجھ نہیں سکتا یہ کیا جانے بے دو میں کیا لکھا ہے اور درب آگے تھا اس مکھے منتری کا اس نے مکھے منتری بننا تھا یو بیاری سماجی تھا تو ہمارا دو ہزار تین چار سے ان کے ساتھ بھی بات چل رہا تھا چلتے چلتے دو ہزار پانچ میں یہ مکھے منتری وہ پہنر سنگھ مکھے منتری بن گیا تھا اب اس کو ان اناڑی آچاریوں نے اتنا برمیت کر دیا کہ رام پال جھوٹ بول کے مہر شیدان جی کی بدنامی کر رہے ہیں یو بھی گیلے سنگر لیا ان کا ہے اور دو ہزار چھے میں دنتا کو برگلا کے جھوٹ بول کے سماچار پتروں میں بدنامی کر کے اور یہ کانڈ کرا دیا دو ہزار چھے لے کر دو ہزار چھے تک ہمارا اور ان آری سماچ کے آچاریوں کا گیان کے اوپر بات بھی بات چل رہا تھا سماچار پتروں کے مادم سے ہم وگیاپن کے مادم سے یہ بتاتے تھے کہ مہر شیدانت کو ویدگان نہیں تھا ستیار پرکاس میں ایسا لکھتا ہے وید کہتے ہیں پرماتمہ پاپ کٹ دیتا ہے یہ پھوٹو کوپی ہم نے سماچار پتروں میں وگیاپن سے دی تو ان آچاریوں نے اتر دیا سماچار پتروں میں کہ یہ تو رام پال جھوٹ بول رہا ہے یزور ویدہ جائے نمبر آٹھ کے سلوک منتر نمبر تیرہ میں تو مطر کے بارے میں لکھ رکھا کہ آپ آپ ناس کرنا اس کو کوئی مدد کر دے گا مطر تو عام آدمی بھی یہ سوچ سائی مان گیا کہ بھی رام پال تو ایک سنسکرت نہیں جانتا اور مہرشی دان تو ویدوان تھا اس نے تو ٹھیک سمجھا ہوگا ستیار پرکاس کو ویدوان اسار لکھا ہے اس نے لکھ رکھا ہے تو ایسے عام آدمی بھی اس بات نے مان لے تھا ان کی زھوٹ نے سچی مان لے تھا کیونکہ وہ مہرشی داند کی جو اتنی پھیلا رکھی تھی انہوں نے اس کی مہمہ اتنی کر رکھی تھی اس نکلے کی کہ عام آدمی پر باوی تھا کہ بڑا ویدوان تھا ویدوان کا اگر ویدوان کا اس کو گیان ہوتا ستیار پرکاس میں ہوتی اب پھر داس نے پھر بتایا کہ یہ میتر اس نے خود لکھا ہی دیکھئے گا ستیار پرکاس کے پرثم سمجھنا سمیں بھگوان کے ناموں کی ویخیہ کرتے سمیں اس نے خود کہا ہے کہ میتر سبد پرمیشور کے لئے پریوک کرتا ہوں یہ وہی ستیار پرکاس ہے اور یہ دیکھئے گا اس کے اٹھارہ پرشٹ پہ اس کے اٹھارہ پرشت پہ یہ پرتن سمولاس ہے اس کے اٹھارہ پرشت پہ یہ دیکھئے گا جو سب سے سنے کرے شب کو پریتی کرنے یوگے ہیں وہ ہے پرمیشور وہ ہے پرمیشور سب کا سچا مطر ہے اس سے پرمیشور کا نام مطر ہے داس نے پھر یہ بھی لکھا کہ وہ سمیم مطر کو پرماتما کا نام مانتے ہیں تو یہاں پرمیشور شبد پڑھیں گے ہم یزوروید میں اب ہم یہاں یزوروید میں اب یہ یزوروید ہے اس یزوروید کے آٹھ میں دھائے کے یہ یزوروید ہے آٹھ میں دھائے کا یہ تیر مسلوک ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہے سب کے اپکار کرنے والے مطر یعنی پرمیشور آپے دان دینے والے کے اینسے مانے اپرہاد کے یعنی پاپ کے اینسے مانے اپرہاد کو ہو چھے پاپ کو ہو ایوے زنم مانے وناز کرنے والے ہو ایوے زنم وناز کرنے والے ہو انہیں اینسے مانے پاپ کے یہاں دیکھو سب کے اپکار ہے سب کے اپکار کرنے والے مطر آپ دان دینے والے کے اپرہاد کے وناز کرنے والے ہو اسی مانے ہو منوس کرتے سے سادھان منوسیوں کے کیے ہوئے اینسے مانے اپرہاد یعنی پاپ کے ایوے زنم مانے وناز کرنے والے ہو اور پتر کرتے سے پتا کے کیے ہوئے اینس ایمان پاپ کے برو داشتر نہیں پاپ کے اپرہاد کیاوے جنمانے اچھے پرکار ہرنے والے ہو ناس کرنے والے ہو اپنے کیے ہوئے اینس ایمان پاپ کے دور کرنے والے ہو ناس کرنے والے ہو اینس ادھرم کے ادھرم یعنی گھور پاپ کے بھی آپ ناس کرنے والے ہو جانتا ہوا میں جو جو کچھ بھی ادھرم آچرن کیا کرتا ہوا کروں انجان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوا کروں اس سروس سے مانے سب کے اینس سے مانے پاپ کے اپرہد کے پاپ کے یہ نو دوست آچرن لکھا ہے اپرہد کے اوزن مانے دور کرنے والے ہو ناس کرنے والے ہو اپنے آتماوں جب تک ان نکلی سیروں کی خال اتار کر نہیں دکھائی جائے گی جب پتا چلے گا یہ سیر سے ایک نکلی سانگ تھا دیکھو سنت کا رشی اور مہ رشی کا گناہ سے پتا چلتا ہے اور کوئی اوپر کے ڈوڑے تو اوپر لوگ دکھا جیسے بیٹھے ہیں سماغ دیل آئیں انہوں بیٹھے ہیں تو رشی مہ رشی نہیں بنتے وہی پرماتما کی ویانی امرت وانی امر وانی بتا رہی ہے سچی دانت گند کی وانی کن پھوکا گروہ ملا یہ جان بھاون بھید کن پھوکے کان میں پھوک مارنی ہے کن پھوکا گروہ ملا یہ جان بھاون بھید یہ جم کے ہلکارے پھریں ہاتھوں میں لیے بید کہتے ہیں جب کال کے دودھ خاتھوں میں بھید لیے ہیں جھوٹھا گروہ کال ہے گروہ کا دھریا سرو پہ یا میمین نمیکھے ہیں جو جیسا سمبھل روحوکے کہتی یہ سمجھلے جو تیسا ہے دیسے ایک سمبھل کا روح ہوتا ہے ورکس سمبھل کا پیڑ ہوتا ہے اس کا اسے بڑیا پھر لگیا کرتے ہیں عام آدمی نے سوچا بڑے سوادیشٹ ہوں گے اس نے توڑ کر جائے موں میں اس کا بڑکہ بھر لے انہیں کٹ لے تا کپاس ہوتی ہے اس کے اندر روحی اور موں میں پھوست جاوا مارگ رہ جانتے ہیں کہتے ہیں یہ گروہ جو ہیں یہ نقلی سنتریسی مہریسی اوپر تیسے دیکھیں گے انہوں کمال ہے بھائیت ہے اور جب ان کی بھگتی مارک کے اندر جاوانگے تک کچھ بھی نہیں تو سمبھل کا روح ہے اوپر تے کچھ اور وستو کچھ ہے نہیں اس کے اندر جوٹھا گروہ کال ہے آیا بھیک بنا آئے بھیک یعنی اوپر تے جو سے لال کپڑے پہن لیے مونڈ مڈا لیا داڑی موسکتی گھٹم گھٹ ہو گیا یا بڑی بڑی جٹا رکھا لیے گڑب مالا پہر لیے تلک لالیے یا کوئی چمٹا پلٹا لے لیا جوٹھا گروہ کال ہے یہ آئے بھیک بنا آئے تن پر دوادہ سے تلک ہیں سب جگہ گیا پتی آئے یعنی اس طرح کے بعد یہ آڈمبر کو دیکھ کر ساری بھولی آتمہ ان پہ بھی سواس کر لیتی ہیں جڑ پاہن پو جا کریں اور جڑ کی بازیں ٹالیں کہتے ہیں پتھر کی مورتی کا اگر یہ جڑ یعنی اس کی پتھ ٹالی بجاہوں گھنٹی بجاتے ہیں جڑ کی اور ساکسی ست کبیر ہے یا پو جا گھر گھال گریب داست جی کہہ رہے ہیں کبیر پر ماتمہ ساکسی ہے اس بات کے یہ پو جائیں تم کریں تمہارا گھر گھال لیں گی تمہارا ناس کریں گی بگتی کا کان چرائے کیا ہوا جیسے کان میں مدرہ پہنتے ہیں یہ کان پڑا گے اس میں گھال لیں کچھ اللہ سنت بنے آنڈے ہیں کان چرائے کیا ہوا کرکن کرنے پالے مدرہ پہریں کیا ہوا تھرہ شر پھوڑے گا کالے کہتے ہیں آڈ امبر سے بگوان کے دودھ نہیں ڈرتے نہ بگوان رجی ہوئے سنیہ سی دس نام ہیں یہ سیب کا دھر ہیں جھانے سیب کے اوپر اور ہے جاکوں کرو پرنام پرماتما کہتے ہیں کہ تم سیب جی کی پوجا کرتے ہو سیب جی سے اوپر اور پرم پتہ پرماتما یہ برم نہیں برم سے بھی اوپر اور ہے اس پار برم پورن برم کی بھگتی کرو جسے تمہارا کلیان ہو بولو ست گردی پرم پتہ پرماتما پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک کبیر دیو جی یہ وہ پرم اکثر برم ہے یہی سروششتی کے رچنہار ہے یہ پرشوتم ہے یہی پرماتما ہے یہ وہی پرمیسور ہے جو تینوں لوکوں میں پرویس کر کے سب کا دھارن پورشن کرتے ہیں پرماتما کی پریباسہ سے ہم اے پریچت رہے پرماتما کی گنوں سے ہم پریچت تھے لیکن پربو کی پریباسہ سے ہم اے پریچت تھے پربو کے گنوں کے کارن ہم اس کی تلاس میں کھوج میں ہم بہت ورسوں سے یوگوں سے لگے ہوئے ہیں پرتیک وکتی جو سردھالو ہوتے ہیں پرماتما سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ پرتیک کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پرمیشور جو ہے بھگوان ایک ایسی پاور ہے پرماتما وہ پرم سکتی ہے پرماتما کے پاس وہ پھول پاور ہے کہ دکھی وکتی کو وہ سکھی کر سکتا ہے نردن کو دھن دے سکتا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی آپدا اپنے پرہرد کی یا تین تاپ کی کسی پرکار کا بھی کوئی کشت سنکٹ ہے پرماتما اس کا نوارن کر سکتا ہے اسی چہہ میں انہی گنوں سے پریریت ہو کر کہ ہم پرماتما کے لئے بھٹک رہے تھے جیسا کہ آج آپ نے صبح کے ستسنگ میں سنا پورن پرماتما کی مہمہ سے ہمیں پریچیت رہے کیونکہ ہمیں ستتوہ درسی سنت نہ ملے جس کے ویسے میں شریمت بھگوٹ کیتا ادھے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ وہ گیان وہ تتوہ گیان وہ پرمیشور سچیدہ نند بھرم کی بانی جو گیتا جیدھے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں جس کے ویسے میں کہا ہے اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر پرسن کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت تجھے پرماتم تتوہ کا گیان اس پرمیشور کا گیان دیں گے اسے صدہ ہے کہ گیتا گیان داتا بھی الپج ہے ادھور گیان یکت ہے پورن پرماتمہ کی جانکاری گیتا گیان داتا کو نہیں ہے تو تتوہ درسی سنت نام ملنے سے ریشیوں نے سردھالوں نے اپنے آپ نسکرس نکال لیا کہ اوم نام یہ پورن پرماتمہ کا ہے یہ پرم اکثر برم کا ہے اور پھر انہوں نے گیان نہ ہونے سے برم بھی اسی کو مان لیا اور اکثر برم بھی اسی کو مان لیا اور پرم اکثر برم بھی اس برم کو ہی مان لیا جس کا اوم نام ہے جس کا اوم منتر ہے تو جس کارنے سے ہم پرماتمہ کے جن گنوں کے لیے ہم سادنہ کیا کرتے تھے تو ریشی لوگوں نے اوم نام کے جاب سے پرہرم کی تھی سادنہ شریمت بگوت گیتہ دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تئیس میں کہا ہے کہ اس سچی دانند گن برم ارثات پرم اکثر پرم کی سیلاب لینے کا اس کی پرابطی کا اوم تت ست یہ تین منتر کا سمرن ہے اس کے کرنے کا نردیش ہے اور پرہرم میں اسی کی پرابطی کے لیے سردھالو لوگ برہمن وقتی برہمن مانے سادک برہمن مانے بدوان پرش بھگت اسی آدھار سے وہ سادنہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے جیسا بھی ان برہمنوں نے سردھالووں نے ریشیوں نے مہرشیوں نے دیوتاؤں نے ویدوں کو جیسا سمجھا اس آدھار سے انہوں نے اوم نام کو پورن پرماتما کا مان لیا کیونکہ پرتیک سدگرنت میں لاشٹ میں یہ نرنے دیا ہے کہ وہ پرمیشور شروع سکتیمان ہے اسی کی پوجا کرنے چاہیے اور انہ سبھی دیو کی بھگوانوں کی پوجائیں پریتیاغ کر دینی چاہیے ارثات اس کو عشق روپ میں ماننا چاہیے تو سبھی نے یہ تو مان لیا کہ